بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب بلکل خریے سے ہوں گی جی ناظرین اکرام ہماری ہمیشہ یہی دعا ہوتی ہے کہ ہمارا دیکھنے والے جو ہم سے اٹائچ ہیں جو ہم سے جھوڑے ہوں ہیں جو ہمارے تھوڑ غریبوں کی سپورٹ کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو ہمیشہ خوش رکھے ناظرین اکرام جیسا کہ ہم عید بھی اچھا کپڑے پہنتے ہیں اچھا کھاتے ہیں ہمارا یہ فرض بندہ ہے کہ اگر ہم اچھا کھا رہے ہیں اچھا پہنتے ہیں تو ہمارا یہ فرض بندہ ہے کہ ہم اپنے غریب بھائیوں کی پاس جائیں وہاں پہ جا کے ان کے گھر کا ویزر کریں ان کے گھر کے حالات دیکھیں یہ دیکھیں کہ کیا ان کے پاس بھی عید کے لیے کپڑے ہیں کے نہیں ہیں کیا وہ بھی ویسی خوشی سیلیبریٹ کر سکیں گے جیسے کہ ہم کر رہے ہیں اسی چیز کو سوچتے ہو ہے ہمارا ایک بھائی ہے آغا خان کمیونٹی فرام یو ایسے جنہوں نے اتنا دور بیٹھ کے پاکستان کے ان مسلمان بہنوں کی بارے میں سوچا ان بھائیوں کی بارے میں سوچا ہماری ان میں سے جو میجورٹی ہے جو کی بیوہ ہیں اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے ہسپنٹ جو ہیں وہ ڈیسیبل ہیں کام نہیں کر سکتے سارا دن گھار بیٹھ رہتی ہے اور اسی چیز کو سوچتے ہوئے ہمارے بھائی جو ہیں اللہ باک ان کو ہمیشہ خوش رکھیں انہوں نے چاند فیملیز کے لیے کپڑوں کا انتظام کیا بچوں کے لیے جنہیں کہ ماں باپ کا سایہ سار پر نہیں ہوتا ان کے لیے کپڑوں کا رینگ کیا کپڑے الحمدللہ ملے کے آگیا ہوں اور آج وہ دن ہے جس میں ہم گھروں گھروں میں جا کے جہاں پہ ان چیز کی ضرورت ہے وہ اس چیز کے مستحق ہیں تو وہاں پہ جا کے ہم وہاں پہ کپڑے ڈیوائیڈ کریں گے الحمدللہ تو آپ لوگ بھی عید آ رہی ہے عید سے پہلے ہی آپ لوگ نے لازمی خیال کرنا ہے اپنے غریب مسلمانوں کا غریب بھائیوں کا لازمی خیال کرنا ہے ان کے گھر جانا ہے ان کی خوشیوں میں شریک ہونا ہے اور ان کو بھی ان کپڑوں جیسا توفت لازمی دینا ہے تو اگر آپ اس پرگرام میں ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارا واتساب نمبر سکرین پر چلتا ہے تو انشاءاللہ ہم اور آپ مل کے بہت ساری ایسی فیملیز ابھی بھی ہیں جن کو کپڑوں کی ضرورت ہے جن کے سر پہ باپ جیسے سایا نہیں ہوتا تو وہ کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں عید پہ پہنے کے لئے ان کے پاس کپڑ نہیں ہوتے اگر آپ لوگ سپورٹ ہوگی تو ہم انشاءاللہ بہت ساری فیملیز سکتے جائیں گے وہاں پہ جا کے ہم ان کو خوبصورہ تحفید دیں گے کپڑوں جیسے نظرین کرام آج اسی طرح کے ایک فیملی ہمارے پاس موجود ہے جس میں ہماری بہن جی ہیں اور دو ان کے مسوم سے بچی ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کیا ان کے پاس عید کے کپڑے تھے اسلام علیکم باجی ایسے باجی یہ رسو تھا کرنا عید کے کپڑے ہن یا کہنا کوئی نہ ہن یہ چھوٹ چھوٹے مسوم سے بچے ہیں چلنے جی اللہ پاک نے آپ کی سنی ہے باجی تو ہمارے بھائی ہیں آغا خان کمیونٹی فرم یو ایسے ان کے لئے آپ نے دعا کرنی ہے اور اپنے لئے اور اپنے دو بچوں کے لئے جو بھی آپ کو ڈریس پسند آپ اٹھا لیں خودی چلنے جی ماشاءاللہ تین ڈریس ہمارے باجی نے اٹھا لیے دو ان بچوں کے لئے اور ایک خود کے لئے ہاں جی بچے خوش ہو پکی بات ہے چلنے جی عید پہ یہ چلوا کے تینے اور اچھا ہماری باجی جب وہ یہیں پہ رہتی ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں چار دوارے جو وہ بلکل ٹوٹی ہوئی ہے سامنے ہی وہ آپ لوگوں کو مسجد نظر آ رہی ہوگی اور مسجد میں جب لوگ نماز پڑھنے کے لئے آتے ہیں تو باجی ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ بے پردگی ہوتی ہے بلکل ہمارا گھر جب وہ صاف دکھائی دیتا ہے ہم اگر گھر میں کام کر رہے ہوں تو وہ بھی بلکل کلیر نظر آتا ہے تو اس لئے ہمیں کافی زیادہ مشکل پیش آتی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں چار دوارے بلکل کچھ ہے وہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے سامنے مسجد ہے وہاں پہ جب وہ نماز پڑھنے کے لئے آتے ہیں تو یہاں پہ کافی مشکل ہوتی ہے تو اللہ پاک آسانیہ پیدا کریں تو اگر آپ لوگ ہمارے اس بہن کی یہ پریشانے دور کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ابھی جی ہم تین سوٹ لے کے پہنچ چکے ہیں ہماری یہاں پہ ایک بیوہ بہن ہے جن کے دو بچے ہیں کمانے والا کوئی نہیں ہے اسلام علیکم باجی کیا حال ہے ٹھیک ہے اچھا باجی اے تھوڑے واسے اید واسے سوٹ ایک ہی نو ایک تھوڑا ہے ٹھیک ہے ایک تھوڑا یہ بیٹے دا ہے اسے بعد ایک تھوڑے نکی دا ہے ٹھیک ہے آمین آمین دعا کرے سو آغا خان کمیونٹی فرم یو ایسے انہوں سے دعا کرے سو ٹھیک ہے آمین 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 ہاں جی بجی خوش ہو آپ چلیں اللہ پاک خوش رکھیں میں شاہ آپ کو اللہ حافظ اچھا جی الحمدللہ یہ تین سوٹ ہم لے گیا جو گے ان بچیوں کے لیے اسلام علیکم بجیاں یہ پکڑو یہ ایک ایک اٹھا لو شاہباش ایک اٹھا لو ایک آپ کا یہ آپ کا یہ آپ کا جو بڑا بھائی آپ سے یہ اس کو دینا ٹھیک ہے یہ اس کو دینا ہے اور دعا کرنی ہے جس نے دیا آپ کو ٹھیک ہے چلیں اللہ حافظ ابھی میں تین سوٹ یہاں پہ لے کے پہنچا ہوں اور یہاں پہ ہمارے چاچو جی ہماری ماں جی اور ہمارے ایک چھوٹے بھائی یہاں پہ جنب و گندم کاٹ رہے مزوری کر رہے ہیں اسلام علیکم چاچو جی کیا حال ہے ٹھیک ہے چاچو جی ایک تھوڑے واسے خاص توفہ یہ قبول کرو ماشاءاللہ ایک ہنو ہیک سوڑ تھوڑا ہیک سوڑ امہ بنو جا ہیک سوڑ نکے بھائید ہے ہیک سوڑ تھوڑا ہوگے ٹھیک ہے دعا کرنی ہے آغا خان کمیونٹی فرم یو ایسے دعا کرسو آمین آمین اللہ حوامین اللہ حوامین اللہ حوامین نکا اے طرح سوڑ ٹھیک ہے دعا کرنی ہو بھائی واسے آمین اللہ حوامین 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 موسیقی